دوستو بھی جو آپ نے کال سنی یہ گوگل موبائل فون کے بیچ میں اور ایک ریال پرسن کے بیچ میں تھی یہاں پر گوگل نے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ایک ریال سالون میں کال کر کے بوکنگ کی ہے جی ہاں دوستو یہاں پر ابھی دوہزار اٹھارہ کی آئی اور ڈیویلپر کانفرنس کے اندر گوگل نے کچھ اپ ڈیٹس شو کی ہیں اپ کمنگ اپ ڈیٹس شو کی ہیں جو کہ گوگل ہوم اور اسسٹنٹ کے اندر آ رہی ہیں ان فیچرز میں اب یہاں پر گوگل ڈیو پلیکس جو ہے وہ ریال کالز کر سکے گا آپ کے موبائل فون سے آپ کی کوئی بھی اپوائنٹمنٹ فکس کرنے کے لیے یا کسی بھی آپ کے کانٹیٹ کے اندر کوئی بھی سوال جواب کرنے کے لیے جی ہاں دوستو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیکرو ڈوٹ وی کے کیے کور نیو فریش اپیسوڈ کے اندر اور یہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس انکریڈیول اور مائنڈ بلائنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کہ گوگل کچھ ہفتوں میں اپنے یوزرز کے لیے لانچ کرنے والا ہے تو اگر آپ بھی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتے ہیں تو اس پیوڈیو میرے ساتھ آخر تک ضرور رہیے تو جی ہاں دوستو یہ ہیں گوگل کے سی ای او سندر اب انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پر کانفرنس کے اندر یہ ساری اپ ڈیٹس ہی تھی اور اپ ڈیٹس کے اندر یہاں پر انہوں نے بلکل ریل ٹائم میں ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا تھا کہ اب آپ کا جو موبائل فون ہے یہاں پر آپ کا جو گوگل اسسٹنٹ ہے آپ گوگل اسسٹنٹ کو جیسے کچھ بھی پہلے کچھ کہہ دیتے تھے اردو میں یا انگلیش میں آپ کوئی بھی اسائیمنٹ دے دیتے تھے کہ میرے لئے الانانم ٹلک لگا لو یا اس بندے کو کال کر لو یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی کام اب آپ یہاں پر گوگل اسسٹنٹ کو کہیں گے کہ میرے لئے اپوائنٹمنٹ لے لو فلانے ریسٹورانٹ کے اندر یا پھر ہر سالون کے اندر یا پھر اپنی کار ریپیرنگ کے لئے تو آپ کا گوگل اسسٹنٹ یہاں پر اب جو گوگل ہے بیکراؤنڈ کے اندر آپ کا موبائل فون اے آئی کو یوز کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آٹومیٹیکلی کال کرے گا ریل انسانوں کی وائس کے اندر جیسے کہ آپ نے شروع کے اندر دیکھا وہ وہاں پر کال کرنے کے بعد ریل کانورسیشن کرے گا جیسے کہ ایک ریل بندہ کرتا ہے اور ریل ٹائم میں جوابات اور سوالات وہاں سے سنے گا اور آپ کے لئے آپ کی اپوائنمنٹ بک کر لے گا اور اس کے بعد آپ کے فون کے اوپر نوٹیفیشن آ جائے گی کہ آپ کی اپوائنمنٹ بک ہو چکی ہے اگر وہاں سے کوئی بھی ڈیٹ اویلیبل نہ ہوئی تو یہاں پر آپ کو اپوائنمنٹ آپ کی فیکس نہیں ہوگی تب بھی آپ کو گوگل اسسٹنٹ بتا دے گا کہ آپ کی اپوائنمنٹ یہاں پر نہیں ہوئی یہاں پر گوگل کے سی او کا کہنا تھا کہ یہ ایک انکریڈیبل ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم کافی سالوں سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جیسے کہ بھی آپ کے موبائل فون کے اندر یہ سب کچھ آلڈی اویلیبل ہے یہ ساری اے آئی ٹیکنالوجی ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ الگوریدمز ٹیکس ٹو سپیچ اور جیسے کہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ کی دوسری زمان میں چینج ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ لکھتے بھی ہیں یا بولتے بھی ہیں تو گوگل جو ہے وہاں پر آپ کی زمان پر اس پر لکھ دیتا ہے ایسی ایب جو ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر تو آلڈی گوگل کی یہ ساری سرویسز موجود ہیں لیکن اب یہاں پر گوگل ان کو نیکس لیول کے اوپر لے کر جا رہا ہے اور ان کے سی او نے یہاں پر یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ ایک بہت ہی انکریڈبل ٹیکنالوجی ہے یہاں پر اب یہ ٹیکنالوجی یہ بھی کرے گی کہ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کے لئے کالز کرے گی اور یہ ریل ٹائم پر ریل بندہ کال کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ نے کسی ریسٹورنٹ کے اندر اپنی ٹیبل بک کرانی ہو تو آپ جسٹ گوگل کو کہہ دیں گے کہ ہم پانچ بندے ہیں بک ٹیبل ان دیٹ ریسٹورنٹ فور فائف پیپل تو اب جو ہے گوگل اسسٹنٹ جو ہے آٹومیٹکلی آپ کے موبائل فون سے کال کرے گا آپ کے نام کے اوپر ریزرویشن لے گا بلکل ریل ٹائم پر بات ہوگی اور یہ ساری کنورسیشن ہوگی اور گوگل خود وہاں پر ریسٹورنٹ کو بتائے گا کہ ہمیں پانچ بندوں کے لئے رات کے ٹائم پر ٹیبل بک کرنی ہے فیملی ہال کے اندر یا پھر بوفے ہال کے اندر یا پھر ڈائن ان کے اندر یا کچھ بھی تو یہ سب کچھ آپ اپنی ریکوائرمنٹس گوگل اسسٹنٹ کو بتا دیں گے اور بس آپ سو جائیں صبح آپ اٹھیں گے تو گوگل نے کال کی ہوگی اور آپ کے لئے وہ اپوائنٹمنٹس لی ہوں گی اسی طریقے سے آپ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی کار کی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں بس آپ نے جس اسسٹنٹ کو کہنا ہے کہ میرے لئے یہ اپوائنٹمنٹس لے لو اور باستہ آپ سو جائیں یا اپنے کام کرنے لگ جائیں تھوڑی در بعد آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی سو دس از اینکریڈیبل ٹیکنالوجی یہ اب آرٹیفیشنل انٹیلیجنس جو ہے نیکسٹ لیول کے اندر دنیا پہ جا رہی ہے اور گوگل جو ہے اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے گیا ہے اب یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کے لیے گوگل نے یہ سروس آلویڈی لانچ کی ہے لیکن اب یہاں پر کہنے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نیکسٹ 3 ویکس تک یہ ٹیکنالوجی جو ہے عام سارفین کے لیے بھی لانچ کر دی جائے گی اور یہ ایک بہت ہی زبردست اے آئی کا یوز ہے اور بہت سے بہت سے آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کا یوز ہے سو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ فیچر پسند آئی ہو تو فیچر کے بارے میں آپ نیچے اپنا کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کا سوچتے ہیں اس فیچر کے بارے میں کیسا اچھا ہے کہ برا ہے اور آپ اس کو یوز کرنے والے ہیں کہ نہیں ساتھی آپ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنی ہے اور اس کے علاوہ بھی انبوکسنگز اور ریویوز کی ویڈیوز بھی اگر آپ نے دیکھ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں and finally thanks for watching